موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خاص عزت و اکرام کے ساتھ قیامت کے دن لائے جائے گا دیکھیں قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین ادھر رحمانی وفدہ کہ جس دن ہم پرہزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے تو آئیے اس مہمان بنانے سے کیا تعلق ہے اس پر بھی دیکھتے ہیں دیکھیں ایک روایت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پھر بعد میں اس کا حوالہ بھی دوں گا ویسے تو منحاج العابدین میں اسے امام غزاری نے بھی نقل کیا ہے اس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی آتی ہے اس کا معاملہ کچھ اتنا خوبصورت معاملہ ہے میں آپ کو چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا اچھی کونسنٹریشن کے ساتھ سنیں تاکہ ایمان بھی تازہ ہو اور علم میں بھی اضافہ ہو جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے لیے سبز پروں والی سواریاں ہوں گی وہ ان پر سوار ہوں گے تو وہ انہیں اڑا کر میدان محشر میں لے جائیں گی حتیٰ کہ جب وہ جنت کی دیواروں تک پہنچیں گے تو فرشتے انہیں دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون ہے جواب ملے گا ہم نہیں جانتے شاید یہ لوگ امت محمدیہ میں سے ہو پھر کچھ فرشتے ان کے پاس جا کر پوچھیں گے تم کون ہو اور کس امت سے ہو تو وہ لوگ جواب دیں گے ہم امت محمدیہ میں سے ہیں فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا حساب ہو چکا وہ کہیں گے نہیں پھر پوچھیں گے کیا تمہارے عامال کا وزن ہو چکا وہ جواب دیں گے نہیں فرشتے پوچھیں گے اچھا کیا تم اپنے عامال نامیں پڑ چکے ہو وہ کہیں گے نہیں پھر فرشتے ان سے کہیں گے تو پھر واپس لوٹ جاؤ کہ یہ سارے کام تو پیچھے ہوں گے پھر جنت کی طرف آنا ہوگا اس پر وہ لوگ کہیں گے کیا تم نے ہمیں کچھ دیا تھا جس پر ہمارا حساب ہوگا اور ایک روایت میں یہ ہوں ہے کہ وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم کسی چیز کے مالک ہی نہیں تھے کہ عدل کرتے یا ظلم کرتے ہم تو بس اپنے رب کی عبادت کرتے تھے حتیٰ کہ اس سے ہمیں بلالیا گیا تو اتنے میں ایک آواز آئے گی کہ میرے بندوں نے سچ کہا نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخضہ نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کیا خاص بندے ہوں گے نا یہ اچھا قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں ایک آیہ مبارکہ آئے ہے کہ اَفَ مَنْ يُلْقَ فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھلا ہے یا جو قیامت میں امان سے آئے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جو امان سے آنے والے لوگ ہیں مَنْ يَأْتِي آمِنَيَوْمَ الْقِيَامَةِ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کس قدر عظیم ہوگا وہ شخص جو قیامت میں قیامت کی ہولناکیوں زلزلوں سختیوں کو دیکھے گا مگر بے خوف ہوگا اس کے دل میں کوئی گھبرات نہیں ہوگی اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے دیکھو اس دنیا میں ہم گناہوں کے بوجھ لے لے کے پھرتے ہیں اپنے اپنے دلوں پر نظر کرو گناہوں کے بوجھ ہیں کے نہیں ہیں میرے تو ہیں بھائی اس بوجھ سے دل بھی بڑا سخت ہے آپ لوگ نیک لوگ ہوگے بھائی ہم تو گناہگار آدمی ہیں ہمارا تو حال بڑا برا ہے اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ حال بڑا برا ہے اور بڑے ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا بارال یہ جو میں نے آپ سے روایت شیئر کی اس کا ریفرنس بھی آپ کو دیتا چلو یہ روایت جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا منحاج العابدین میں تو آتی ہی آتی ہے اس کے علاوہ جو ہے بریقت الحمودیہ میں الثامن والعشرون حب للحرام للاحب المال الحرام کی تحت آتی ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھبیس پر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا وہ آلہ لوگ ہوں گے کیا کمال اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرم فرمائے گا ان پر خاص دیکھو یہ جو اڑنے والی سواریوں کا ذکر ہے کہ اس کی اس روایت کے اندر تو کوئی زیادہ تفصیلات نہیں آتی ہیں کہ وہ کیسی سواریاں ہوں گی جن پر وہ سوار ہوں گے لیکن منحاج العابدین میں امام غزاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی شخص قبر سے اٹھے گا تو اس کی قبر پر براک کھڑا ہوگا براک اور تاج اور ہلے بھی موجود ہوں گے پس وہ تاج اور عالی لباس پہنائے گا براک پر سوار ہو کر نیمتوں بری جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا اور اس کے اعزاز و اکرام کی خاطر اس کو پیدل چلنے نہیں دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ ہم سلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم don't forget to like share comment and subscribe to Sayasad Qadri